حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام ہنہ تھا جب بیوی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئی اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پرورش کرنے لگے بیت المقدس کے بلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک میراب بنا کر حضرت مریم کو اس میراب میں ٹھہرایا چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام میراب میں ان کی خبر ریزی اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہتے چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام میراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل جاڑوں میں پاتے حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں تو حضرت مریم یہ جواب دیتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوادہ تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بلکل ضحیف ہو چکے تھے برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا موجود تھی اور بارہاں انہوں نے گڑ گڑا کر خداوند قدوس سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی مگر خدا کی شان بینیازی کے باوجود اس کے اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محراب میں یہ کرامت دیکھی تو اس جگہ بے موسم کے پھل آتے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم اولاد کا پھل عطا فرما دے چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بھڑاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحیہ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف عطا فرمایا قرآن مجید میں خداوند قدوس اس واقعوں کو کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے ترجمہ کنزل امان جب ذکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رسک پاتے کہا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے یہاں پکارا ذکریہ اپنے رب کو بولا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بے شک اللہ آپ کو مجزہ دیتا ہے یہیہ کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تزدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت جلد ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیوی مریم نے کیسے پیدا کیا اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی